ہلو ویڈیو میں امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ آپ سبھی کے لیے جیسے کہ آپ سبھی کینڈیڈیٹس کو پتا تھا جتنے بھی اسپائرنس اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر لیجئے گا کیونکہ یہ چیزیں جو آج ہم یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ پورے ایک ڈیٹھ سال کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جے کے اس اس بھی دوارہ جے کے اس اس بھی کا اقزام کیا گیا ہے یونیر ایسیسٹنٹ کا اور وہ کوشن پیپر جو آپ کے سامنے میں نے لائیا ہے وہ او ایم آر ویسٹ ہے جی ہاں دوستو اس میں او ایم آر ویسٹ ہے یونیر ایسٹنٹ کا ہے ٹوٹل اگر میں بات کروں تو ایٹی مارکس کا یہ کوشن پیپر تھا اس میں آپ کا ریزنگ تھا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میت بھی تھا آرثمارتک کہہ سکتے ہو اس میں کمپیوٹر تھا انگلیش تھا اور جنر کوشن کا لیول کیا ہے لیول آف ڈیفیکلٹی کیا ہے اس ویڈیو میں آپ پورا دیکھئے گا اس میں کوشن کو آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کا پی ڈی ایف میں نے اپنے ٹیلیگرام چینل جے کے پریکٹریس پر ڈالا ہے اگر آپ نے ابھی تک ڈونڈ لوڈ لینک کیا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ہمارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے لنک مل جائیں گے تو جلدی سے زا کے وزٹ کر کے آپ اس کو ڈونڈ لوڈ کر سکتے ہو تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں آج کے اقزام میں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کیونکہ میں نے یہ چیز یہاں پہ چیزیں ہول پہ رکھی تھی جے کے ایس ایس بھی بی آل ڈاویو پنچائی سیکریٹری کے ہم جو تیاری کر رہے ہیں اس میں جو آگے کی چیزیں ہوں گی وہ کس طرح سے کریں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج کا جو اقزام آپ کا اومار ویزڈ ہوگا تو چلیے کوشن پیپر کیا ہے گائز جو آج کا جو کوشن پیپر تھا میں آپ کو بتا دوں کی یہ ایک مائیگرنٹس جو ہیں کشمیری پنڈی جو ہیں ان کا اقزام تھا چکے یونین ارسٹین کا میں آپ کو بتا دوں بہت پوسٹس اس میں بولا جا رہا ہے کہ ایٹی پلس پوسٹس تھی اور جو ایس پائرنس سے بہت ہی کم تھے اس میں چکے آپ یہاں پہ کوشن دیکھ سکتے ہو کی ریزنگ سے کہہ سکتے ہو یا پھر میتھامیٹک سے کہہ سکتے کوشن آیا ہے تو اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ اب ہمیں اگر چیزیں کرنی ہے تو ہمیں بوٹ اور سٹیم والی چیزیں بھی کور کرنی پڑیں گی ایک نئی چیز ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملی چلیے نیکس دیکھتے ہیں اب یہاں پہ نمبر سسٹم کہہ سکتے ہو نمبر سے کوشن آیا ہے ایوریس سے کوشن کہہ سکتے ہو سوری ایوریس سے کوشن پوچھا گئے سیون کونسی کوٹیوٹیو نمبر جو ایوریس 45 دا لارجس نمبر کو کو اپنے فائنڈ آٹ کرنا تھا ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ تھی دوسرا یہاں پہ کہہ سکتے ہو کہ اپرسن فیو ہنس این کاؤس ریزنگ سے کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے انہوں کی لیکس کے بارے بولا گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے چیزیں پوچھی گئی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ انالوجزی سے کوشن آیا ہے کرکٹ بیل سے بلیڑی آٹ کس سے ڈیل کرتا ہے اور اس کے بعد ہے بلڑ ریلیشن سے کوشن پوچھا گیا ہے یہ آپ کا انگلیش سے کوشن پوچھا گیا ہے یہ انگلیش کا آرٹیکل کہہ سکتے ہو یہاں تک مجھے یہاں تک ابھی فیلال ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں اس کے بارے میں بات کریں گے اپروپریئر ورڈ یہاں پہ کون سا آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پرائیمری فنکشن کپیوٹر سے کوشن پوچھا گیا ہے یہ اپر دیکھیں یہ جو kijو settlement وہ سیکونس میں رہے کہنے میںкие ہیں یہ نیئے کہ پہلے آپ کو جک کا پوچھا جا رہا ہے پھر آپ کو کمپیوٹر کا پوچھا جا رہا ہے پھر آپ کو انگلیش کا پوچھا جا رہا ہے پھر آپ کو رہیس پلاس میٹ کا پوچھا جا رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہوج tonnes وہ سارے کی سارے ساتھ ساتھ پوچھی جا رہی ہیں سکتے ہیں جو کمپیوٹر کا ہو اس کے ساتھ انگلیش کا اس کے ساتھ ریزنگ کا اس طرح سے چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کے بعد دیکھ سکتے ہو کہ کمپیوٹر سے کوشن پوچھا گیا ہے which view in microsoft word always you see how your document look when printed ٹھیک ہے وہاں پہ جب اس چیز کو اب کس view میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آٹو سم کا یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ excel میں کیا سم رہتا ہے file extensions پوچھ رہا ہے کہ اس کی microsoft accesses کی چک ہے یہ بھی چیز important پوچھی گئی تھی آہ which of the following is used to protect email communication from unauthorized access ان میں سے کون سی چیز اس چیز کو وہ کرتی ہے آہ access کرتی دیکھیں جس دوستو میں نے email کے regarding آپ کو BLW کے لیے کوشن پڑھائی تھی اس میں سے ہی شاید یہ کوشن آپ کا نکل چاہے گا سی دس منٹ کی ویڈیو تھی وہ اوکے which country has been recently hit by the tropical storm ڈالیا دیکھیں کرنٹ فیر سے کوشن پوچھا گیا ہے کہ کہ سکتے ہو کہ national level سے کوشن پوچھا گیا انٹرنیشن level سے اچھا یہ کوشن پوچھا گیا اس کو بار بار گسکے ہم سر چلا چلا کی اس کوشن کو پڑھا گیا کہ جمہو کشمیر کی گومنٹ نے ڈیکلیئر کیا ہے ایکو سنسٹیب جون میں کس لے کو ڈل لے کو ٹھیک ہے یہ کافی پرانی بات ہے یہ جب اس کو کیا گیا ہے آہ دو تین سال پہ لے گئے اب ہاں ہائیڈرو الیکٹری پاور پرجیکٹ کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے ریٹل ہائیڈرو الیکٹری پاور پرجیکٹ اور آپ کا ہمارچر پردیش میں پربتی دیکھ سکتے ہو ابھی فیلال ہم کوشن کو صرف دیکھ رہے ہیں درج بریج جمہو کشمیر میں کہاں پہ لوگوٹڈ ہے درج بریج درج بریج جو جو چیزیں ہمیں نئی نئی سیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ہمیں ایک نئی لیکچر کے ساتھ کرنی پڑیں گی ڈیریکٹ پولٹیکل ریلیشنز ویڈی گھومنٹ اینڈیا ڈیریکٹ انڈیا کے پولٹیکل ریلیشنز کے ساتھ ہیدر آباز سٹیٹ گوالیا سٹیٹ جمہو کشمیر بروڈا سٹیٹ کس کے سٹیٹ دے سکتے ہو کس تائیو کا کوشن پوچھا گیا ہے اور اس کے بعد ہاں کی ریلوے ٹریک رنز دریبر اندر یہ انگلیش کا کوشن ہے اور اس کے بعد یہ سارے انگلیش کے کوشنز آپ دیکھ سکتے ہو انگلیش تھوڑی مجھے تو ٹھیک لگ رہی ہے فیلال کے لیے سمر سیزن کشمیر این لیڈاک ویلیس نونیس کیا بولتے ہیں اس کو کشمیر میں سمر سیزن کو سمر میں شیشور یا گریشم چیک ہے تو یہ چیز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیدر کلائیمیٹ سے پوچھی گئی ہے ان کے جم کشمیر کے لیسٹ پاپولیشن اکارڈنگ ٹو دہ سینسے 2011 وچ سٹیٹ ہیز آلیسٹ پاپولیشن انڈیا لیسٹ پاپولیشن ہے جہاں پہ سب سے انڈیا لکش دی میں سکم میں گوہ میں تریپورا میں چیک ہے سینسے سے کوشن آیا ہے which among the following rivers from east to west یہ بھی بہت ایزی کوشن پوچھا گیا تھا خارف کی کراپ کون سی ہے یہاں پہ ویٹ ہے ویٹ تو نہیں ہے گراؤنٹ ہے پیڈی ہے میز ہے چیک ہے خارف کی کراپ یہاں پہ سریک دیکھ رہی ہے آپ کی میز جو ہے چیک ہے اس کے بعد what was the first دیکھیں اگر جی ٹونٹی کے اگر آپ نے ہمارے کوشن دیکھیں ہوں گے تو آپ کا شاید یہ کوشن وہاں سے بن سکتا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیزیں یہاں پہ مجھے ڈیفکل دیکھنے کو مل رہی ہے کون سی چیزیں یہاں پہ ایزی ہیں if the sum of number its square is two zero seven zero find the number number بتاؤ اس کے sum of number کا اور اس کا if the sum of number and square اس کا square دیکھ سکتے ہو اتنا ہے تو number کو find کرو ریشو سے ریکارڈنگ کوشن پوچھا گیا ہے رانگ ٹرم پوچھی گئی ہے رانگ نمبر سیریز پوچھی گئی ہے سپیڈ ڈیسٹینس والے کوشن پوچھے گئی ہے بہت ایزی کوشن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ سٹیٹمنٹ کنکلیوزن پوچھا گیا ہے سسٹم ساپٹویر ایکٹو بریج ہارڈویر اینڈ اپلکیشن ساپٹویر پروسیسنگ منیجمنٹ یوٹیلیٹیز آٹویر کس کے بیچ میں ہوتے ہیں فلیش ڈرائیب پروپلی نون ایز فلیش ڈرائیب کس کو بولتے ہیں پین ڈرائیب کو بولتے ہیں فلسکرین فلسکرین کے لیے ہم کونسا کی پریس کرتے ہیں ایسی تھری یہ دیکھ سو ایکسل سے گوشن پوچھا گیا ہے انٹرنیٹ یوز آر سرکٹ سوچنگ پیکٹ سوچنگ ٹیلی فون سوچنگ ٹیلی سوچنگ کس طرح سے گوشن پوچھا گیا دیکھ سکتے ہو اب آپ کو اسی طرح سے پڑھنا آگے کی دیر کیونکہ آگے کے جو اقزام ہے وہ آپ کے اومیر بھیسٹ ہوں گے تو یہی لیول رہنے والا ہے راستوں باقی انگلیش کا ہی ہے پورا ڈیٹا یہاں پہ چل رہا ہے فیلال گرامیٹیکل آرے رائے ہیں اور یہاں انویچ ایر ڈیڈا انڈیا خوزدہ کامن ویلتھ فور دا فرس ٹائم انڈیا نے کامن ویلتھ گیمز فرس ٹائم کب کی تھی یہ کوشن پوچھا گیا ہے انڈیا ویچ آرگنیزیشن کنڈکت تھا ڈیسینیل سینسز ریزر بنک آف انڈیا منسٹری آف ہوم پیئرز الیکشن کمیشن آف انڈیا منسٹری آف فائننس تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے کوشن تھوڑا اسے بھوڑ گھما کے پوچھا گیا ہے پھر اس کا انصر منسٹری آف ہوم آفیرز ہے ٹھیک ہے سورو ابھی کار بہت بار پڑھا ہے کوشن سر گدابری یمنا برمپوتر کس کو بولتے ہیں بہت بار پڑھا ہے سر اس کے بار آتھر ڈا فیموس انڈیاں دیکھیں یہ جو کوشن ہے نا ابھی یہ جو کوشن ہے آپ کا کہہ سکتے ہو کہ آپ کو جو سلیبس میں ہم پڑھتے ہیں موڈن ہسٹری موڈن ہسٹری سے تو نہیں بن رہا ہے یہ کوشن تھوڑا آپ کا کہہ سکتے ہو کہ انچین سے کہہ سکتے ہو انچین یا پھر میڈیویل ہسٹری سے کہہ سکتے ہو اس طرح کے کوشن کو تو یہ سلیبس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں which shrine is located in the unit territory of جمہو ان کشمیر important pilgrim site for hindu ویشن دی بھی golden temper کیدارناتھ یا پھر بدریناتھ ویشن دی بھی average set سے کوشن پہنچا گیا percentage سے کہہ سکتے ہو average missing number سے کوشن percent start یہ وہ اپنا direction science test microsoft سے کوشن اور antonium url کس پہ stand کرتا ہے اور secondary story device کے بارے میں پوچھا گیا میں بھی ابھی پڑھ رہا ہوں یہ آپ کا یہ کوشن پہ پر which operating system in the linux kernel پہ کونسا ویزٹ نہیں ہوتا what is the primary purpose of compiling programming primary purpose کیا رہتا ہے اس کا اب دوستو یہ ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی یہاں پہ یہ جو انہوں نے paragraph english کا پوچھا گیا نا یہ پورا آپ کا sse کے exam میں پوچھا جاتا ہے sse کہہ سکتے ہو آپ اس کا mts کہہ سکتے ہو cgl chsl کسی بھی exam میں دیکھو گئے اس طرح میں نے کربایا بھی ہے جب آپ نے jksl bblw اس پہنچائی سیکریٹری کا sectional mock test دیا ہوگا english کا تو میں نے آپ کو اسی اسی ویسٹ پہ آپ کو کربایا ہے اب میں آپ کو بتا دوں یہ چیزیں جو پوچھی جا رہی ہیں یہ پوچھی بھی sse based پہ ہی جا رہی ہیں تو ٹھیک ہے تو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کو exam جو ہے tcse conduct کر رہی ہے select the most appropriate option filling the blanks first my modern day extremely disconnected ڈکھے رہے سیوری یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں جب آپ اس کو read کرو گے paragraph کو تب ہی آپ کی clear ہوں گی اب یہاں پہ ڈیچکم نیشنل پارک فیموس پارک کس کے لیے ہنگول کے لیے سر سنو لیپڑ بٹر فلائی ستھار نیل گری تھال جین کے سلال زیال آپ کا کام پہ چناو ریور میں ہے اور ہے کام پہ ڈیسٹک میں بللے لوکیٹر باندھ بھرا ڈیسٹک میں ہے ٹھیک ہے اور رینزہ chronological orders oldest to new یہ بہت اچھا بڑی کوشن پوچھا ہے بہت اچھا کوشن پوچھا ہے کہ اچھے لیول کا کوشن پوچھا ہے میں آپ کو بتا دوں کی اس میں who is recently appointed of world bank کا یہ کوشن اگر آپ ہمارے current affair کی series دیکھ رہے ہو نا تو یہ کوشن آپ کا بہن سے نکل جائے گا آجے بنگا ٹھیک ہے آجے بنگا اس کے بعد next question دیکھتے ہیں examine percentage کے regarding کوشن پوچھا گیا ہے یہاں پہ ratio proportion سے کوشن پوچھا گیا time work سے کوشن coding recording statement conclusion سے کوشن پوچھا گیا اور www کے انیونٹر پوچھا گیا ہے page orientation کے لیے ہم کیا بولتے ہیں example of landscape پولتے ہیں page orientation کو landscape بھی بولیں گے which other shortcut to open new blank control press and کریں گے ایک ایم بی کس کے equal ہوگی one one zero two four kb کے اکھل ہوتی ہے sir ip stand case پہ کہتا ہے internet protocol اب یہاں پہ بات کریں گے گا guys کی overall کی میں نے پورا کوشن پیپر آپ کو دکھا دیا guys کہ اس میں اب میں بات کروں گا کہ مجھے کیا کیا چیزیں اچھی لگی کیا کیا چیزیں ایک اور جو level تھا وہ تھوڑا up level رکھا گیا تھا اب یہاں پہ چیزیں یہ ہیں کہ sir کہ جو english تھی english جو ہے وہ آپ کی moderate easy نہیں کہہ سکتے moderate ہے باقی gk جو ہے gk کا level تو دیکھو اتنا رہے گا کہ easy to moderate آپ اس کو کہہ سکتے ہو reasoning plus math جس نے پڑا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے باٹ مجھے اس میں تھوڑا moderate لگا easy to moderate باقی computer کا بلا بھی اگر overall exam کی میں بات کروں تو easy to moderate ہی پورا exam ہی ہم نے رکھا گیا ہے تو اب آگے سے ہم کیا کریں گے اب ہمارا جو آنے والا section test ہوگا وہ انہی کوشن پر داریت ہوگا انہی کوشن پر ویسٹ ہوگا تو آپ ready رہیے گا 20 questions کے لیے jksv blw 25 secretary کے لیے دیکھیں کوئی بھی چیز مجھے یہاں پہ نئی دیکھنے کو نہیں ملی ہے کہ دراج bridge جو ہے وہ اس کی تھوڑا کرنا پڑے گا کچھ اگر کسی کو پتہ ہے کیونکہ وہ کسی بھی مجھے نہیں لگتا کسی بھی ہماری district y series میں یا کسی بھی channel پہ وہ چیز آپ کو ملی ہوگی دراج بچ کوئی نئی چیز نکالی گئی ہے کیونکہ district y series جس بچے نے پڑھ لی نا district y series جس بچے نے پڑھ لی ایک بار پھر سے سن لو district y series جس بچے نے پڑھ لی ٹھیک ہے اس بچے کا کہیں بھی جین کے سے regarding کہیں بھی کوئشن آپ تو آپس لی بس آپ کا نہیں بنے گا district y series پڑھ لو بس نا راجہ مہراجہ سے کوئشن پوچھا نا ہری سنگھ نا گلاب سنگھ سے کوئشن پوچھا تو دیکھ سکتے ہو کوئشن کا لیول کیا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹی سی ایس کا اگزام کنڈکٹ کیا ابھی میں clarity نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اپنا ٹی سی ایس کنڈکٹ کر سکتی اس اگزام کو کیونکہ کوئشن کا لیول دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے اگزام زیادہ difficult نہیں تھا easy to moderate تھا کچھ بھی نہیں تھا اگر بچوں نے اچھے سے کوئشن پیپر کو پڑھا ہے اچھے سے کیا اور آپ بتائیے گا جن بچے یہ اگزام دیکھ کے آئے ہیں تو اپنا سکور کیا رہا ہے آپ کے اگزام میں ضرور شیئر کرجئے گا ہمارے ساتھ سو بابائی ٹیکئر گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی رکھیں گے اسی کوئشن پہ ہوگا ملتے جلتے ہوں گے بچ چیزیں آپ کو اسی لیول کے آگے سے دیکھنے کو ملیں گے ایک تو جو پیراگراف والا تھا انگلیش میں بہت اچھی بڑی چیز پوچھی ہے سینونیوم ٹینونیوم بھی اتنے difficult نہیں پوچھے گئے ہیں articles بہت ایزی پوچھے گئے ہیں سو اب ہم کیا کریں گے اگر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جتنے بھی یہ کوئشن ہیں کیا ان کو ایک ایک لیکچر میں ڈسکشن کیا جائے ریزننگ کا الگ سے میتھ کا الگ سے ریزننگ اور میتھ ایک ہی ساتھ ہے اور انگلیش کا الگ سے جی کے کا الگ سے اور کمپیوٹر کا الگ سے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو میں کمنٹ ورکس میں سو ان کوئشنز کو ٹائپ کیا جائے گا الگ سے تو آپ کے سامنے ضرور ان کو جائے گا سو بھائی ٹیک ہے دوستو بہت دن کے بعد اگزام ہوگا جائے کی ایس ایس بی کا